تو آخر کب تک اپنے نکمے پن کا دوست سرکار کو دوگے؟ آخر کب تک اپنے نکمے پن کا دوست اپنی غریبی کو دوگے؟ آخر کب تک دوست دیتے رہوگے؟ مطلب کہ اگر آپ یہ لوگ کو دوست دے رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں آپ اپنے نکمے پن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ کرنے نہیں چاہتے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ میں غریب فیملی میں پیدا ہوا میں کچھ کر نہیں سکتا ایسے ہوتا تو بزنس کرتا لاکھ دو لاکھ دس لاکھ خانسا کے کوئی بڑا بزنس کرتا تو میں بھی بڑا بن جاتا تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں آپ اپنے نکمے پن کو بہانہ دے رہے ہیں اگر آپ زندگی میں سیکسس بننا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ بہانہ کو چھوڑنا پڑے گا تو ایک کلپ چلاوں گا میرے جانے کے بعد وہ کلپ چلے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ اس میں آپ کے لئے ایک بہت بڑا اپورچنیٹی ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہیں سے بھی کر سکتے اور کوئی بھی کر سکتا ہے کچھ بھی انویسمنٹ نہیں ہے بزنس میں کچھ بھی پیسہ نہیں لگانا ہے اور بہت اچھا بزنس ہے یہ میرے ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو چلے گا تو ابھی دیکھ لینا اور جس کا جو ویڈیو آئے گا پونیس شرما پونیس شرما ایک سیکسسول انسان کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوبر بھی ہے تو وہ بہت ہی اچھا ایک پلان دے رہے پبلک کو سمجھا رہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے تو وہ اگر بزنس زوین کرنا چاہتے ہیں تو اس کین پر نمبر آ رہا ہوگا اس پر فون نہیں کرنا واتس اپ کرنا ہے واتس اپ پر آپ کو بتا دیا جائے گا بزنس کو کیسے کرنا ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے لوگ اس میں 5 سے 10 لاکھ روپیہ لوگ کمار ہیں فراری بھی لے رہے ہیں مرسری بھی کن رہے یہ بزنس ہے تو آپ کیوں نہیں یہ بزنس کو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے کوئی کسان ہے وہ بھی کر سکتا ہے کوئی مزدور ہے مزدور بھی کر سکتا ہے اگر کوئی مچوارا ہے مچوارا بھی کر سکتا ہے اگر وہ پیر سے نگرا ہے وہ بھی کر سکتا ہے لولا ہے وہ بھی کر سکتا ہے مطلب کہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ بزنس کو اور آپ کے پاس کوئی اوپسن نہیں بنتا ہے بہانہ بنانے کا تو چلو ابھی یہ ویڈیو دیکھو اور پونی سرما کے چینل کا لنک دسکرپشن میں دے دیا گیا ہے تو اسے بھی جا کے سبسکراب کر دینا اگر اسی طرح کا سمجھنے والا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کے لیے بارے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے چینل کو سبسکراب کر دینا اور ساتھی ساتھی یہ چینل کو بھی سبسکراب کر لینا چلو جا کے ویڈیو دیکھو تو ایکچلی میں تھوڑا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سروے کے بارے بتانا ہوں چاہتے ہیں ایک سروے ہوا تھا تو ٹائنس آف انڈیا پتری کا ہے اس میں ایک نیوز آئی تھی اس میں لکھا تھا ایک جمانہ ہوا کرتا تھا 1960 مائنٹی سکسٹی 1960 میں ایک مدیم برگی پریبار کا کھرچہ چلانے کے لیے سو روپن جرود پڑھا کرتی تھی ایک مدیم برگی پریبار میاں بی بی دو بچے اور باباپ کا بھرار پوچر کرنے کے لیے ہم کو ہنڈیڈ روپیز کی جرود پڑھا کرتی تھی لیکن جب جوانہ آنگے بڑھے تو ہماری جرودتیں بڑھ گئیں پھر 1980 آیا 20 سال آنگے بڑھے ہم اسی فیملی کا خرچہ ایک ہزار میں چل رہا ہے انکہ 20 سال میں جو مہنگائی بڑھی وہ دس گنا زیادہ بڑھ گئی اور پھر آنگے چل کے دیکھتے ہیں 2000 آیا 2000 اسی فیملی کا خرچہ 10000 چل رہا ہے ہر 20 سال گر مہنگائی میں ایک جیرو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ابھی کیا ہے 2020 آنے والا ہے آنے والا نہیں آ گیا ہے 2020 ہر 20 سال گر مہنگائی میں ایک جیرو بڑھ رہا تو اس میں بھی ایک جیرو بڑھے گا ہم اور آپ روک نہیں سکتے ہیں سن 2020 میں ایک فیملی کو مینٹین کرنی کے لیے ٹھیک ٹھاک سے خرچے چلانے کے لیے اس کو ایک لاکھ روپے کی جرود پڑھنے والی ہے تو میرا کوششن آپ سے ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسی اپورچنٹی ہے کوئی ایسا جریہ ہے کوئی ایسا راستہ ہے کوئی ہم نے ایسا ایسی ایڈیوکیشن لے رکھئے یا کوئی ہم ایسا بزنس کر رہے ہیں جو آنے والے 2020 یا 20 کے لاس تک یا 21 تک ہماری انکم 1 لاکھ روپیز پر مند ہو جائے اب دوستو اگر نہیں ہے تو نراست بلکل بھی مت ہوئیے گا اس ویڈیو کو لاس تک جرود دیکھئے گا ہم آپ کو بتا کے جائیں گے کہ آپ لاکھ روپے اس لیے کیسے کما سکتے ہیں تو میں ڈیفینڈ اگر میں تھوڑا بات کروں ٹریڈیشنل سیٹ اپ کی میں جندگی کاٹنے کی بات بلکل بھی نہیں کر رہا ہوں اس ویڈیو میں کی کاٹنے کی تو دس سے دار میں آپ کاٹ سکتے ہو لیکن زندگی جینا ہے تو آپ کو لاکھ روپے چاہیے کیا آپ میری بات سے سہمت ہے اب دیکھیں لاکھ روپے کمانے کا ٹریڈیشنل مارکیٹ کے اندر کیا اوپسن ہے پہلا اوپسن ہے کہ انسان جاپ کرے گا اور جاپ کے اندر لاکھ روپے کس کو ملتا ہے یا تو وہ جس لائک کا ڈاکٹر بکیل انزینئر آئیے اچھی رینک پہ ہوگا تو وہ لاکھ روپے کما سکتا ہے اور دوسرا اوپسن کیا بستا ہے دوسرا اوپسن ہے بیجنس اور بیجنس میں نے ایک بک پڑھا اس میں لکھا اگر آپ کو سو کمانے تو ہزار روپے انویسٹ کرنا پڑے گا ہزار کمانے تو لاکھ روپے انویسٹ کرنا پڑے گا اور لاکھو کروڑ کمانے تو کروڑ روپے پہلے انویسٹ کر کے مارکیٹ کے اندر آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور my dear friend وہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس اور ہماری فیملیز کے پاس ہوتا نہیں ہے اگر ہوتا تو کہیں نہ کہ ہم بھی آلڑی بہت بڑا بزن سٹ اپ کر کے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا option ہے کہ ہم life میں بہت بڑا پیسہ کما سکیں جی ہاں دوستوں آپ کے پاس ابھی تک نہیں تھا لیکن اگر آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو میں آپ سے ایک question کرنا چاہتا ہوں آنے والے دو سے تین سال maximum تین سے چار سال اگر آپ کام کرو صدت سے کام کرو اور آپ کی minimum آمدنی اگر ون لاکھ روپیز پر منت ہو جائے تو my dear friend کیسا رہے گا اچھا رہے گا نا تو اس کے لئے ہم آپ کو بات کرتے ہیں تو دوستوں ایکچلی جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کو بلتے ہیں consumer empowerment opportunity جی ہاں دوستوں consumer empowerment opportunity یہ کیا opportunity consumer means ہوتا ہے گرہاک آپ جانتے ہو گرہاک کون ہے گرہاک آپ ہیں جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہو وہ آپ گرہاک ہو ہم گرہاک ہیں اور even that ہمارا سارا ساماج گرہاک ہے ہمارے پور بس بھی گرہاک تھے اور ہماری آنے والی جنریشن بھی کہیں نہیں کہ گرہاک ہوگی ہمارا ساماج بھی گرہاک ہمارا پڑوسی بھی گرہاک ہے ہر ایک انسال life میں کہیں نہیں گرہاک ہوتا ہے لیکن question میرا یہ ہے کہ ہم گرہاک رہتے کہ آپ پیسے کما رہے ہیں جی ہم نہیں کما رہے ہیں کیوں نہیں کما رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا platform نہیں ہے جہاں سے ہم گرہاک رہے کے بھی پیسے کما سکیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم گرہاک ہوتے ہیں گرہاک پڑوسی بھی گرہاک دیکھیں جو ہماری basic need ہوتی ہیں وہ ہم کیا ہوتی ہیں ہم جسے good morning پہ اٹھتے ہیں اور good night تک ہم کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتے ہیں سب سے پہلے ہم کو اٹھتے ہیں ہم جسے ضرورت پڑتے ہیں پیسٹیوز کرتے ہیں پھر ہم چائے پیتے ہیں کچھ لوگ کافی پیتے ہیں نانے کے لئے ہم کو soap چاہیے ہم کو سیمپو چاہیے ہم کو health سے سمبندی چاہیے ہم کو personal care چاہیے کھیتے کسانے بلونگ کرتے ہیں agriculture چاہیے اور گھر میں اگر madam ہے تو کو cosmetic چاہیے ای ٹی سی یہ اگر دیکھا جائیے ساری ساری چیزیں ہم لوگ کان سے کھریتے ہیں کسی نہ کسی صاحب سے ہم بتاتے ہیں کسی نہ کسی صاحب سے یا ہو سکتا ہے ہم پتنجلی بابا کھریتے ہوں اور یا ہو سکتا ہے ہم مول بغیرہ سے لگیا ہوں اور CSD جو کینٹین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہ یہ مادیا میں جہاں سے ہم ابھی تک کہیں نہ کہ یہ پرڈکٹ پرچس کرتے تھے لیکن آپ میرے کو ایک بات دائیے کبھی بھی ہم نے یہاں سے پرڈکٹ پرچس کیا تو کبھی ان لوگوں نے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ہمارے ایکاؤنمنٹ ٹرانسفر کیا 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 کبھی کریں گے نہیں کریں گے لیکن کیوں نہیں کریں گے اس کا ایک ریزن ہے اس کا ایک لوجک ہے کوئی بھی صاحب کی پر اپنی دکان پر سامان نہیں بناتا ہے یہ سامان کہیں نہ کہیں سے لے کے آتے ہیں فر ایکزامپل آپ کو دکھاتے ہیں کہ کوئی بھی سامان جو ہوتا ہے وہ کمپنی مینوفیکچرنگ کرتی ہے اور کمپنی کسی بھی چیز کو چالیس پرسنٹ میں مینوفیکچرنگ کرتی ہے اور اس پر تھرٹی پرسنٹ مینوفیکچرنگ کاؤسٹ ہوتا ہے ٹین پرسنٹ اس کا پروفیٹ ایڈ ہوتا ہے لیکن وہی سامان جو کسٹومر تک آتے آتے یعنی ہمارے اور آپ کے پاس آتے آتے ہنڈرڈ پرسنٹ کا ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کمپنی نے سامان چالیس کا بنایا اور ہم کو سو کا ملا what is the reason reason بس اتنا سا ہے کہ کمپنی سامان directly کسٹومر کو نہیں دے رہی یہ سامان کچھ میڈل مینز کے پاس ہوتے جیسے سی اینڈ ایفیجنٹ ہو گیا پھر ہو گیا ڈسٹیوٹر پھر ہو گیا ہول سیلر پھر ہو گیا ریٹیلر دین کسٹومر اور سب سے جو موٹا پیسہ کھرچہ ہو رہا ہے وہ رہا ایڈورٹائزمنٹ پہ ایڈورٹائزمنٹ جو ٹی وی پہ ایڈ آ رہے ہیں آپ سوپہ سام تک دیکھیں گے ٹی وی کا چینل ریموٹ بدلتے بدلتے تھک جائیں گے لیکن ایڈورٹائزمنٹ آ زیادہ نہیں تھکیں گے ان سارے ایڈ کا ایڈ سے کمارے اور ایڈ سے ان کو بہت بڑا پیسہ جا رہا ہے تو میں اگر اگر میں اوبرال بات کروں تو ہماری اور آپ کی خون پسینک کمائی کا سکسٹی پرسنٹ جو ایماؤنٹ ہے وہ بیچ کے میڈل میںس کو جاتا ہے میں ہمیسا کہتا ہوں جو نہ ہمارے ماما لگتے نہ پھوپا لگتے نہ رستیدار لگتے کہیں لیکن میڈل میںس کا سکسٹی پرسنٹ میں اگر تھوڑا سکسٹی پرسنٹ کو آپ کو سمجھاؤں تو اگر سکسٹی پرسنٹ کو دیکھا جائے تو سکسٹی پرسنٹ ایک بہت بڑا ایماؤنٹ ہوتا ہے اگر امانہ کی آپ کی چھوٹی سی چھوٹی فیملی ہے اس کا دس ازار خرچہ ہوگا تو سکسٹی پرسنٹ چھے ازار ہوگیا بارہ مہینے کا بہت تر ازار ہوگیا سامان کب سے یوز کر رہے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے یوز کر رہے ہیں زیادہ نہیں اگر ہم بیس سال کا گوڑا کرے چودہ لاکھ چالیس جار روپے ہو گیا اور یہ چودہ لاکھ چالیس جار روپے ہم نے پچھلے بیس سالوں میں کہیں کہیں کہ ان کو دیا رائٹ اور یہ چودہ لاکھ چالیس جار نہیں ہماری چمچماتی کریٹا کار کی چاہ بھی ہو سکتی تھی لیکن ہم نے کھوسی کھوسی کہیں کہ کس کو دوسرے کو دے دی لیکن کنزیومر ایمپاورمنٹ کیا ہے اگر ہم کمپنی کے اس پروڈکٹ کو دیکلی کسٹومر کو دے دے تو بیچ کا سکسٹی پرسنٹ ایماؤنٹ بچا سکتے ہیں اس کام کر رہی ہماری کمپنیز کا نام ہے ویسٹیج ویسٹیج نے کہہ رہا آپ کے سیر ملاکے کی سٹور بنایا اس سے ہم نے ڈائٹلی کسٹومر کو جو ایل کرتے ہیں اور کسٹومر کا نام چینج کر رہا ہے کنزیومر کسٹومر اس لیے چینج کر رہا ہے کسٹومر کسٹ سے مر رہا ہے یعنی خون پسی نے کمائی بیچار دوسروں کا میر بنا رہا ہے تو ویسٹیج نے کہہ رہا آپ کا سکسٹی پرسنٹ ایماؤنٹ جو بچ رہا ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ایماؤنٹ ویسٹیج آپ کو دینا چال کر دے صرف آپ کو کرنا ہے کہ اپنا ایک دکان سپٹ کرنا ہے دکان چینج کرنا ہے تو مائیڈرو فینڈ اگر آپ کو یہ سکسٹی پرسنٹ ایماؤنٹ ملے تو لینے میں انٹریسٹڈ ہے اگر آپ انٹریسٹڈ ہو تو ہمیں آنگے بات بتانے میں تھوڑا اور مجھ آئے گا آپ ویڈیو اس کی ویڈیو میں غلط بھی جانتے ہیں اور اچھا بھی جانتے ہیں تو مائیڈرو فینڈ دو جون دو دار چار کور آرگنائزیسن جب یہ سٹارٹ ہوئے اس کے پاس ماتر دو پڑکٹ ہوا کرتے تھے دو آفیسز ہوا کرتے تھے اور چھ ڈسٹیوٹ ہوا کرتے تھے یہ تھا ہماری آرگنائزیسن کا بیکگراؤن اور سب سے بڑھو یہ یہ اینڈین کمپنی ہے آج چلا دو جار بیس آج ہماری کمڑی جو دو پڑک سے سٹارٹ ہوئے آج لگ بگ تین سو سے زیادہ ویسٹیج کے پاس خود کے پڑکٹ ہیں ہمارا خود کا منفیکچر انٹ پلانٹ لگا ہوا بدری کے ہیمان چل میں ایک لاکس پار ورش ٹکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پورٹل ایپ ہے ویسٹیج ویسٹیج جہاں پہ ہماری وہ ساری چیز اور مل جاتی جسے آٹا ڈال چاوال چینی سوجی میدہ موبائل ہمارے گھر کی وہ ساری چیز جو ہم کئی مارکٹ سے پرچس کرتے تھے لیکن آج ہم نے کوئی بن چکے ویسٹیج کے اس کے لابہ جو دو آفیس کرائے کتے آج بتاتے بڑا خوشی ہوتی پورے بھارت میں ستر سے زیادہ ہیں اس کے برانچ آفیس کام کر رہے ہم دو بھائی میں آج نیپال میں فلیپین میں بھرین میں بنگلہ دیس میں سعودی آربیا میں آمان میں 2020 کلاس تک ہم 20 دیس میں ویسٹیج لانچ کرنے جا رہی ہم بھاگ سال ہم ویسٹیج کے اندر رہے بہت ساری چیز ہیں آج انڈیا مرسیڈی زیگوار لینڈ روبر جیسی ہمارے سسٹم اگر بھاگ دو سو سیادہ لیڈیز ہیں جن کا آمدنی 1 لاک روپیز پر منت سے زیادہ ہے اور اگر میں بھاگ کروں تو ساڑھے تین سے چار زار لوگ ویسٹیج کے اندر مائیٹر فرنٹ ایسے ہیں جن چاہے ویسٹیج آنگے چلکے آپ لوگ کرتے کیا آپ دیکھیں ہم لوگ ویسٹیج میں کرتے کیا ہیں فور اگزامپل آپ کو سمجھاتے ہیں جیسے آپ کا یہ مارکیٹ ہے جہاں سے ابھی تک آپ سامان کھریدا کرتے تھے یا آپ اس کو صور بول سکتے ہیں یا مال بول سکتے کچھ بول سکتے سوائی سوائی ٹھیک ہے اور یہ ہے ویسٹیج ان دونوں سوپ میں انتر بتا دوں پہلی چیز آپ مارکیٹ کے اندر مائیٹر فرنٹ کوئی بھی پرچس کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر کوئی بھی سامان کھڑی تے تو آپ کو MRP پر چھوٹ نہیں ملتی ہوگی ملتی ہے کیا ہو سکتا کہیں پہ مل جاتی ہو ایک دو روپے کا ہم کو ہو سکتا ہے جسے بریز سابون لیا ہم نے تین سابون پہ ایک سابون فری مل جاتا دوسری چیز اگر میں ویسٹیج کی بات کرتا تو اسی چیز پہ ویسٹیج آپ دے رہی ہے 10 to 20 پرسنٹ سامان MRP سے چھوٹ پہ یعنی کوئی بھی پرکٹ آپ لیں گے ویسٹیج سے آپ کو 10 to 20 پرسنٹ سامان چھوٹ مل گے کمپنی سے داریک کسٹومر کو پروائیڈ کر رہے تو بیچ 60 پرسنٹ پہ سامچے گا تو اس طریقے سے پروائیڈ ہوتا ہے دوسرا آپ مارکیٹ کا اندر کوئی بڑک لیتے ہیں تو آپ کوئی آفر بغیرہ نہیں ملتا ہے ہو سکتا کہ کچھ آفر مل جائے ہو سکتا ہے کہ چھائے کی چھننی مل جائے ہو سکتا ہے کلنڈر فری مل جائے ہو سکتا چھم مل مل جاتے لیکن ویسٹیج آپ کو دے رہا ہے 10% کا آفر ہمیشہ فری یعنی کہ جو بھی سامان خرید اس کا 10% سپوز سپوز کریئے کہ اپنے پانچ سامان خرید فری مل اپنے سامان مل مل اپنے 300 روپے سامان مل ایک پہ آپ کوئی بھی سامان خرید ہو تو آپ کو کبھی بھی کوئی cash back نہیں مل تا یعنی کہ سامان خرید میں پوچھتا ہوں سامان خرید سے کبھی آپ کے ایک 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 5 20% یعنی 5 سے لے 20% cash back جو آپ کے ایک آتا ہے یعنی جو آپ گھر ہمارے ہر پیچھ لکھت رکھ ہے 100% guarantee on its product quality not satisfied can be return آپ کوئی ایک ریزن بتائیے اور اس ریزن بازی ریزن ہونا چاہیے اور اس ریزن کو لکھت میں دی دی جی آپ کا پوٹک باپس ہوتا ہے اور مجھے تو آج سال نہیں ملا کسی نے بولا سر پوٹک گھٹیا ہے سر باپس کے بعد ہم quality میں ڈیل کرتے ہیں اور پانچ بی چیز جی می ڈیر فین اس کو بولتا لویلٹی لویلٹی کا مطلب ہوتا کسی دکندار سے ہم نے نیرنتر سامان کھڑی کئی باری بول آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تو میرا لویل کنسیومر ہے اور کئی ساتھ سامان کھڑی درہا ہے لیکن لویلٹی کا کو کوئی وینیفیٹ نہیں ویسٹی ہم کو لیلٹی وینیفیٹ دیتی ہے سپوز کری کہ میں اگر آپ سے پہنچ پانچ سے چھ لوگ کی فیمیلی سیرم رو یا گاؤں میں رو کہیں بھی رو لیکن میں اگر آپ سے پہنچ چھے لوگ کی فیمیلی کا 5 سے 10 000 روپے خرچہ ہوتا آرام ہوتا ہوگا تو میں 5 سے 6000 پیسہ کرتے ویسٹیز سے سابون خرچہ کرتے تو کچھ ملتا کہ ویسٹیز بولا ہے کہ آپ نے ہم سے 4 مہینے لیا تو 5 مہینے ہم آپ 2500 ڈی پی پی سابون بلکل فری دیں گے یعنی چار مہینے آپ خرید 5 مانت مہینے مہینے آپ 2500 روپے سابون ویسٹیز بلکل فری دے رہا جو کہ آپ مارکن نہیں دے رہا تو پہلی چیز آپ 15 پر قریب چھوٹ پر پڑتا دوسرا 10 پر آپ ملے گا میں اگر اس کا on an average medium نکال 5 مال 20 medium 10 پر commission آ رہا ہے 10 پر ہو گیا اور میں اگر بات کرو تو 25 24 12 25 21 پر سنٹ ہو رہا ہے 25 کو دیکھ جائے تو میں اگر اس کو 20 مال لیتا ہوں 20 تو یہاں 20 10 30 10 40 15 55 اب ہو رہا ہے actually 55 % اور میں آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے بتانا چاہوں گا 55 % ہو رہا ہے اس کو اور تھوڑا ڈیلے کر چار مہینے آپ پرچیس کرتے ہیں فورت منت میں سارے ویری فیڈ کریں گے تو مارکیٹ کی کسی پڑک سے 50% آف پڑے گا میں آپ سے کوششن کرتا ہوں بیسٹی بیسٹ کوالیٹی پڑک دیرہا کیمکل فیڈ مارکیٹ سے سستے ریٹ پہ دے رہا اور سب سمجھدار انسان کہے گا ایک بار دیکھ لینا چاہیے تو یہاں پہ کرنا کہ change your life اور میں ہمیسہ کہتا ہوں سارے اتنی چیز سمجھنے کے لیے common sense چاہیے پیچڑی ہونا چاہیے لاجمی سی بات ہے آپ کی مسکرہ بتا رہی ہے کہ common sense چاہیے سیک نہیں اس کرنے کے لئے کرنا پڑے گا جیسا کی آپ کو پتا ہے آپ کو ایک روپے بھی اس میں invest میں نہیں لگے گا یہ بلکل صحیح میں نے بولا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں دکھانا ہے آپ کو جس بیکت نہیں information شیئر کیا ہے اس سے صرف کے لئے آدھار کار بوٹر ایڈ راسن کار ڈی ایک کو ڈاکومنٹ سے آپ کے ڈ کریٹ ہو جائے گے اور آپ پلے سٹور پہ جائے کی ایز لی ایز 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 لی ایز 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 پاسپورٹ ڈائل اپنا ایپلکیشن ہو جائے دوسری چیز ویس چیز کے پیکج میں ایک لاز کمپنی جس کمپنی کے اندر میں دیکھا تھا پیکج سسٹم تھا گیا 10,000 روپے invest کری 15,000 روپے invest کری اگر لاکھ روپے کمانے لگ جائے تو کیسا رہ گا لاکھ روپے کمانے کے لئے کچھ نہ کچھ چیز ہر ایک انسان کرتا ہے لائف دوسری چیز کرتا ہے انسان زندگی میں چرچ ہم زندگی میں دو کام کرتے خرچ بھی کرتے نا چرچ بھی کرتے اگر آپ خرچ کروگے آج بھی کرنا بھی مت لیکن لیکن سر آج بتائی کل سے آپ ساون تیل چاہ پیس چکوکنگ آئس فیس بوس ہیئر آئل یوز کرنا بند کرتے گی نہیں کروگے لیکن مددہ یہ ہے کل سے پیسے کماؤ گے اور نہیں کماؤ گے تو ویس تیج کیوں نہیں مائی اگر آپ خرچ کروگے تو ویس بولتی ہم آپ پچ سے لیکن پچ پن پرس دے ہی دوسرے چیز میں اگر آپ سے پوچھوں تو اس سماج میں دس پچ لوگ جان نے ملنے ملنے ہر ایک انسان کے ہوتے جن کے گھر میں ساون تیل چائے پیس سمپو فیس سیر ویس ہوتا ہو اور یہ سارے لوگ ہیں تو ایسے ہی سارے لوگ ہمیں صرف وصرف انفرمیشن شیئر کرنا ہے اگر وہ آپ کی کہنے سے پرچیز کرتے ہیں تو ان کے پرچیز کرنے سے آپ کیا ہوتا ہے وہ آنگے چلکے ہم بتاتے ہیں چرچہ والے پارٹ میں دنیا کھاری کی چرچہ کر رہا میں بات کرتا دنیا کے ایکٹرس لوگ چرچہ کر رہے ہیں لیکن بہت سارا پیسہ کمارے لیکن ہم لگ نہیں کمارے ویس ٹی پی پی سی بہت بڑا پیسہ کما سکتے اور یہ میں کلکولیشن کا ایڈیا بتا رہا ہوں آپ کلکولیشن پر مر جائیے کہ میں بھابنا کو سمجھئے کہ میں کھڑا لے رہا ہوں آپ جتنا ملے سکتے ہم نے اپنی گھر کی ضرورت کا چار ازار کا سامان کریدا اور یہ مانو یا نا مانو لیکن ہمارے گھر اگر اگر اپ ایمار پی پانچ ہوتا ہے اور اگر اگر سے بچھا آپ کے دس پچاس لوگ ملنے والے ہیں آپ نے کچھ چند لوگ کو صرف سیئر کیا اور سب نہیں آئیں گے سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی سارے لوگ بزنس کو کر بھی نہیں سکتے لیکن ریسیو ہے اگر ہم نے 10 15 لوگ سیئر کیا ہو سکتا ان میں سے 5 سے 6 لوگ کے بات سمجھ باز آئے 6 لوگ نے آپ کے کہنے سے 0.2 noted دکان بدلی لگایا انہوں نے کچھ نہیں انہوں کو بھی سارے وینیفیٹ مل رہے اور یہ 6 لوگ بھی آئے ساماج کچھ Joe میں چاہی ٹھے 6 ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ 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 آپ کا بینئ خود gi удоб ہوگا تو آپ سا Bonn روپیٹ پر Мыند کا ون imprint سا بین کرتے ہیں اور یہ ون ٹو تری مونت کا کام ہے ماں چاہے تو تین مینم کرنا ہیں آپ چاہے تو چھ مینم کرنا ہے اور آپ چاہے تو دو سال میں بھی магعہ پبیند یہ ہے ہنگو سن کام 100 پبیند صعب 50 پر reciproرا تب بھی 50 لا идет پر مونت کا ہے 25 percent بھی کارا تب بھی 45 لا highlightQU和plan اگر آپ نے اس کو تین پسن بھی کر لیا پہ8000 پر مونت کا بسٹس سب سے اچھی بات میں سٹوڈینٹ ہوں اپنوں سٹوڈینٹ نہیں چھوڑنی آپ کو جوب کر رہے ہو جوب نہیں چھوڑنی ہیں آپ اگر ہاؤز وائف ہے تو ہاؤز وائف بنی رہی ہیں آپ جو کر رہے ہیں ان سارے کاموں کو کرتے رہتے ہوئے پاٹ ٹائم میں گھنٹے دو گھنٹے کا ٹائم نکال کیا اور ویسٹی ہوں ہزاروں اگزام پلے جنہوں نے زندگیان بدلی ہے بہت سارے سٹوڈینٹ نے جو مہینے کا بہت اچھا پیسہ کمارے بہت سارے ہاؤز وائف سنے بہت اچھا پیسہ کمارے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ جس ویڈیو کو جس ویڈیو کو جس ویکت نے آپ کو شیئر کیا ہے اس سے آپ ترند ملئے اس سے بیٹھئے اور اس کو بتائیے کہ بھیا یہ پوچھئے اور اس کے ساتھ جوائن کریے آپ کو بہت آئے گا کہ کتنے سارے لوگوں کی زندگی کیا مدل نہیں اور میرے فرینڈ کہیں نہیں کہ ہم نے بھی جوائن کیا تو میری زندگی میں جو پر بڑھتا نہ رہا تو میرے فرینڈ یہاں سے مارے ویڈیو کلوز ہوتا ہے اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا یہ آپ ہمارے کمنٹ ورکس میں جرور بتائیے گا اور اپنا نمبر دیجے گا اگر آپ ویڈنگ ٹیم اور ویسٹیز کے ساتھ میں جوائن کرنا چاہتے ہیں ویڈنگ ٹیم کے ساتھ ہماری ڈائیکٹ مینٹرسی میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلی سپورٹ ملے گا لوگر انڈیا کے اندر آج ہمارا 15-16 سیروں کے اندر کام چلنا ہے اور جس سیر میں آپ چاہیں گے اس سیر میں آپ کو ہیلپ ملے گی اور ویڈنگ ٹیم کا پورا سپورٹ ملے گا ویڈنگ ٹیم کا جو ایجوکیشن ہے میں نے اس پر بھی بات نہیں کریں اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو لے کہیں گے ویڈنگ ٹیم جو بہت پاورفل سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر کام پلگ ان ہو گئے تو ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج ہو سکتا ہے اور میڈر فرینڈ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو ابھی تک سسکراب نہیں کریں گے سسکراب ضرور کر لیں لائک کریں سیر کریں کمنٹ کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اس ویڈیو میں ہم ہمیں کیا اچھا لگا تو اس سے ہمیں اچھ سکتا رہے گی اگلے ویڈیو میں ہمارے بیس چیز کر کے لئے کیا ہے تھینکیو تھینکیو سو مچ